لا الہ لا الہ الا اللہ کہ کفر سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف رہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمان ہوئے ہزارہ مسلمان ہوئے وہ دعوت اسلامی کے مبلغین کیا طرف مسلمان ہوئے اے ملاد منانے والو ہم تو پاکستان میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تو آپشن بہتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں تو آپشن نہیں ہے اب ہماری کو رسپنسیبلیٹی ہے کہ ان کو مسجد بنا کے دے ان کو مدرسہ بنا کے دے ان کو مسلح بنا کے دے نماز پڑھنے گا ان کو امام دیں ان کو قاری دیں اچھا یہ مرد تو آپ کو مسلمان ہوتے نظر آئے ان کی عورتوں کے تعلق سے ان کے بچوں کے تعلق سے ان کی فیملی کے تعلق سے ان کے سوشل ایشیوز کے تعلق سے کام اتنا نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا کلیمہ پڑا اور چلا گیا دعوت اسلامی اس مسلمان ہونے والے کے دین کو ایمان کو عقیدے کو اس کو پکا کرنے مضبوط کرنے پر پوری کوشش کرتی ہے اس کے لئے سینٹرز بنائی جاتے ہیں ادارے بنائی جاتے ہیں مبلگین ان کو کورس کروائی جاتا ہے انگلیش کورس کروائی جاتا ہے عربی کورس کروائی جاتا ہے یہ سارے کورسی بہت بڑا نظامیں میں صرف کہہ سکتا ہوں دعوت اسلامی کہ جتنے قریب آئیں گے دعوت اسلامی میں کوئی تنی بڑی ہوتی نظر آئے گی ایک ایک شعبے کے اندر پندرہ پندرہ بیس تھی پچیس پچیس چھوٹے شعبے چھوٹے ہوئے ہیں کر رہی ہے الحمدللہ کام کر رہی ہے اللہ پاکہ کرم ہے